زنجانی صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گے اور زنجانی صاحب سے جی وڑی انٹرسٹنگ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان سے ہم جانیں گے تمام زورڈک سائنس کے حوالے سے کہ کن میں تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کن میں نہیں ہوتی یا کن کو حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو انہانس کر سکیں اس میں یہ کہ جتنے بھی تمام زورڈک سائنس ہیں ایک تو سارے کریٹیو ہوتے ہیں لیکن depend کرتا ہے وہ کس محول میں عمر کے کس حصے میں کس معاشرے میں ہے اور کن وسائل کا سامنا کر رہے ہیں ایریز کو اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو ایریز والے بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں اگر اپنی زندگی میں ان کو کوئی ایک ٹاسک دے دیا جائے تو اپنے اسی ٹریک پر رہتے ہیں اور اپنی اسی فیلڈ کے اندر چیزوں کو مزید نکھارتے رہتے ہیں اگر ان پر تنقید کی جائے تو اس کو یہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیفنیٹلی اس کو کر کے دکھاتے ہیں ان کو حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے ویسے تو تمام زارٹک سائنس کو ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر ان کو حوصلہ افضائی نہ بھی ملے تو یہ اپنی ذات کو خود ہی حوصلہ افضائی دیتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے یعنی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی ہر انسان کی فیلنگز تو ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپریشیٹ کرے لیکن کام ہو جانے کے بعد لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ٹورس والے لوگ ایسے ہیں کہ جب کام ہو جاتا ہے پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ واقعی ہم اتنے کریٹیو ہیں کہ ان کو اپنی ذات پر بھی اتنا یقین نہیں ہوتا کہ ان سے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ اپنے خیالوں میں اپنی دنیا میں مگن رہنا سلو ہوتے ہیں کریٹیو ہوتے ہیں اگر تو کام کریں گے تو کوئی یونیک کام کریں گے ورنہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور حوصلہ افضائی کی ان کو 200% ضرورت ہوتی ہے اگر تھوڑا سا بھی آپ ان پر تنقید کر دیں گے تو یہ بیٹ کے تنہائی میں رونا شروع کر دیں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہی جتنا زیادہ امپورٹنڈ ہو اچھا یعنی کہ ہر وقت اپریشیشن مانگ دیوتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افضائی کی ان کی زندگی بغیر اپریشیشن کے نہیں گزر سکتی تنہائی میں بھی نہیں گزر سکتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ذائچے میں کیا پوزیشن ہے سٹاس کی پھر اس کے بعد جمنائی والوں کو دیکھیں تو جمنائی والے لوگ کریٹیو ہوتے ہیں یہ تب تک کریٹیو رہتے ہیں جب تک کوئی کام سیکھ نہ جائیں سیکھنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ نہ کریں ان کی زندگی میں چیزیں ریپرلی آتی ہیں ریپرلی چلی بھی جاتی ہیں کہ فیلڈز بہت زیادہ چینج کرنے کے یہ ماہر بھی ہوتے ہیں اور جب ایک چیز سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں دوسری طرف توجہ دینی چاہیے ان کو حوصلہ افضائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بلکہ یہ خود سے ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں دوسروں کے لیے کہ اب آپ ہماری تعریف کریں بہت خاموش رہے لیے آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد کینسیرینز کو دیکھیں تو کینسیرینز کریٹیو ہوتے ہیں لیکن کرتا ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں اگر تو کسی چیز کی ان کو ضرورت ہے تو اس کے پیچھے محنت کریں گے موڈی بہت زیادہ ہوتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں دنیا گھومنا پھرنے کا شوق ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور حادثاتی طور پر یہ کریٹیو ہو جاتے ہیں یہ بھی اکثر ان کے ساتھ ہوا ہے ان کی حوصلہ افضائی بلکل اسی طرح ضروری ہے جیسے ماں اپنے بچے کی حوصلہ افضائی کرتی ہے پھر اس کے بعد لیوز والے یہ لوگ کریٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی کریٹیو بنیں کہ دوسروں کو بھی کریٹیو بنانے کے سلسلے میں لگے رہے تھے خود تو کرتے ہیں دوسروں کا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کا بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور حوصلہ افضائی بہت زیادہ کرتے ہیں اور اتنی حوصلہ بزائی کرتے ہیں کہ کسی کو بھی ادھورہ نہیں چھوڑتے انلیس اور انتل اس شخص سے کوئی ایسی حرکت یا کوئی بات نہ ہو گئی ہو جو ان کے اصولوں کو خلاف ہو پھر بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ورگوز والوں کو دیکھیں تو ورگوز والے بھی بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں کہ اپنی فیلڈ کے اندر ہی چیزوں کو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں کہ اگر ایک گلاس بنایا تو اس کی اور کتنی شیپس ہونی چاہیے ہیں کہ ہم لمبہ گلاس استعمال کریں چھوٹا کریں اسی کو مزید نکارنے میں لگے رہتے ہیں اور حوصلہ افضائی کی ان کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر حوصلہ افضائی ان کی نہیں کریں گے تو یہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد گلہ شکوا بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کے لئے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ان کی ناراضگی سے بچنا ہے تو حوصلہ افضائی کر دی جائے بلکل ایسی ہے پھر لیبراز والوں کو دیکھیں تو لیبراز والے اپنی ہر ایج کے حساب سے یہ کریٹیو ہوتے ہیں چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں چھوٹی ایج میں ہوں گے تو کچھ ایسے کام کر جائیں گے جو نارمل بچے نہیں کرتے نوجوانی میں کچھ ایسی چیزیں کریں گے جو عام نوجوانی کرتے پھر بڑے ہو جائیں گے اپنے آپ کو کسی ایک مقام تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور چونکہ ان کا جو سیارہ ہے وہ زہرہ ہے پیار محبت کا سیارہ ہے تو دنیا میں جتنے بھی کریٹیو کام ہو رہے ہیں اس میں لیبراز والوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے بہت سارے لیبراز جو ہیں جو کریٹرز ہیں ان کا تعلق لیبراز کے ساتھ بھی ہے حوصلہ افضائی کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر ان کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ کی جائے تو یہ اس کو بھی اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اب ان کو کر کے دکھانا ہے کہ ہمارے اندر یہ قوالٹی موجود ہے پھر اس کے بعد سیجیٹریانز کو دیکھیں پرجکاؤس والے ان کا سیمبل اگر آپ دیکھیں تو ویسی ایک آدمی ہے جس نے تیر پکڑا وار اس کا جو رخی آسمان کی طرف ہے کہ ان کی ہمیشہ اڑان اونچی ہوتی ہے اور راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں ان کو دور کرنا اور اس میں اپنے لیے وسائل پیدا کرنا کہ حالات جو بھی ہوں کہ اگر یہ ریگستان میں بیٹھیں اور وہاں پہ پانی نہیں ہے تو وہاں پہ کس جگہ کونہ کھوڑنا ہے اور وہاں پانی نکالنا ہے ان کے اندر یہ بھی قوالٹی موجود ہوتی ہے ان کی چھٹیز بہت زیادہ تیز ہوتی ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ پیار محبت یا مرہوت میں اگنور کر دیں چیزیں اگر ان کے اندر کافی قوالٹیز بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ان کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم خود سے ہی چیزیں ساری ڈیویلپ کر لیں گے پھر سکورپینز کو دیکھیں یہ بہت زیادہ سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں اور سکورپینز بھی صرف کریٹر نہیں ہوتے یہ انیویٹرز بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسی ایسی اجازات کر دیتے ہیں کہ جو حسب حال ہوں حسب ضرورت ہوں اور جو معشرے کی ضرورت ہو اس کے مطابق چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں اکثر سکورپینز کو اگر دیکھیں تو یہ ان کی گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اگر اردو عدب ہے اس کو مزید وقت کے مطابق اس طرح بہتر کرنا ہے وہ بھی یہ کرنا جانتے ہیں چیزوں کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے سر پہ ان کے بہت زیادہ اکثر خپت سوار رہتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں لیکن کرتے ہیں صرف ایک وقت میں ایک ہی چیز ہیں اور وہ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں ان کو حوصلہ افضائی کی واقعی بہت زیادہ ضرورت ہوتی چونکہ معصوم بھی ہوتے ہیں پھر کیپریکونز کو دیکھیں ان کی ساری زندگی ہی حوصلہ افضائی پہ چلتی ہے یہ حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو کریٹیو ہوتے ہیں چونکہ ان کا سمبل ہے ہمارا پاکستان کا جو مارخور وہ ان کا سمبل ہے کہ ہمیشہ اونچی جگہ پہ رہتے ہیں اونچی سوچوں میں رہتے ہیں اور ان سے بھی حادثاتی طور پہ چیزیں کریٹیویٹی کی طرف چلی جاتی ہیں ادروائز ان کو تھوڑا سا جنجھوڑنا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر یہ اصلاحیتیں موجود ہیں تو اس کو ذرا تھوڑا لوگوں کے سامنے لے کے آئیں تو وہی بات کہ حوصلہ افضائی کے بغیر یہ لگ نہیں جاتے یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر ایکوئریس والوں کو دیکھیں تو ایکوئریس والے جو لوگ ہیں یہ اپنا حق حاصل کرنا چھیننا جانتے ہیں اس وجہ سے چیزوں کو کریٹیو کر لیتے ہیں اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی معاشرے میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے یہ اسی کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ کاپی پیسٹ بھی ہوتے ہیں چیزیں کاپی بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کو بہتر انداز میں کاپی کرتے ہیں اور حوصلہ افضائی کی ان کو بھی اتنی زیادہ ضرورت یعنی کہ نکل کے لیے اکل کا استعمال اکل کا استعمال کرتے ہیں اور حوصلہ افضائی کی بھی ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی اگر مل جائے تو پھولے نہیں سماتے اگر نہ بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اپنا راستہ خود ہی بنانا جانتے ہیں پائسز والے لوگ ان کو بہت زیادہ حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں کریں جس سے ہماری تعریف ہو لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں لیکن اس کے لیے ان کو بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے یہ تھوڑے سلو ہوتے ہیں اور اپنی چیزوں کو پک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگاتے ہیں یہ جتنی بھی تمام زارٹک سائنس کی میں نے باتی کی اسٹالوجی کے سکول آف تھارڈ سے یہ جنرلی باتیں تھی میری باتیں سننے کے بعد یہ مت کیجئے گا کہ اگر کوئی کریٹیو نہیں ہے یا حوصلہ نہیں دیتا تو آپ کسی کو تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں اگر اس میں کمی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اگر ان سے کچھ سیکھنے کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس سے بھی سیکھا کریں سیکھا جا سکتے ہیں تمام زارٹک سائنس کے حوالے سے آپ نے ان ڈیٹیل بتایا